الحمدللہ الحمدللہ اللہ ذی حمدن کثیراں کمامل واشد اللہ 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 وحدہ لا شریک اللہ واشد انہ سیدنا و نبینا مولانا محمدن عبدہو رسول برہدران اکرام آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے اللہ کا رنگ کیسا ہے قرآن کے الفاظیں قرآن کی آیت کے الفاظیں سبغت اللہ اللہ کا رنگ وَمَنْ عَسَنُ مِنَ اللَّهِ سِبغَ اللہ سے اچھا رنگ اور خوکس کر سکتا ہے رنگ سے ہمارے ذہنوں میں کیا آتا ہے کوئی فیئر کمپلیکشن بہت اچھا رنگ ہے کسی کا تو بڑا گورا رنگ ہے اللہ رب العزت کے بارے میں تو کوئی تصور کم سے کم مسلمان تو ذہن میں لا ہی نہیں سکتے کہ جب تک کوئی شکل و صورت نہیں ہوگی تو پھر گورے رنگ کا سوال ہو یا کوئی اور ایسا رنگ جو جنہیں ہم رنگ سمجھتے ہیں وہ اچھا لگے اللہ کا رنگ اور اس سے اچھا رنگ ہو کس کا سکتا ہے یہاں دنیا والوں نے جنہوں نے اس کی شکلیں بنا لیں اور کہیں اس کے شریکوں کی شکلیں بنائیں کہیں اس کی صفات کی شکلیں بنائیں اس کے ایٹریبیوٹس کی گڑوں کی بڑے بڑے بھیانک چہرے بنائیں بڑا کالا سا رنگ بھی بنایا ایسے چہرے بھی بنائیں کہ زبان لٹک رہی ہے اس میں سے خون گر رہا ہے اور ایسے بھی بنائیں جنہیں انسانوں کا تو کہیں نہیں سکتے کوئی ایلینز ہوں گے بڑے بد شکل کہ کاہی کی تصویریں کس کی ہے کون ایسا ہوگا جو انہوں نے بنا لیا اس کی کسی صفات کا اس کی شکل ایسی بنا لی اچھا بہت خوبصورت بنا لیں یونانی بناتے تھے یونانی اپنے دیوی دیوتاؤں کے وجہ سے میں اس تیچوز بڑے خوبصورت بناتے تھے وہ بنا لیں تو وہ زیادہ سے زیادہ انسان جیسے خوبصورت کہلاتے ہیں بس وہ ہو سکتے ہو کہ اچھا خوبصورت انسان اللہ کے بارے میں تو شکل کا تصور ہی نہیں ہے یہ تمام شکلیں ہی تو سب اللہ کی بنائی ہوئی ہیں اور اچھی بنائی ساری رنگ کی بات کیا ہے اس سے اچھا کس کا رنگ ایک حدیث میں اللہ کی صفات پیدا کرو اپنے اندر اللہ کا رنگ کیا ہے تمام کائنات اللہ کے رنگ میں رنگی ہیں انسانوں اور جنات کے علاوہ باقی سب مکمل اللہ کے رنگ میں ہیں یہ اللہ کا رنگ ہے یہ تو چاروں طرف رنگی رنگ ہیں اور ہر رنگ اپنے آپ میں مکمل ہے پورا کسی ایک کو ہی نہیں کہا جا سکتا یہ اس کا یہ تو چاروں طرف جو بکھرا ہوا ہے وہ سب ملا کر اللہ کا رنگ ہے اب اس پر بعض لوگوں نے بعض نے تو ہی کیا جیسے میں نے آپ نے بتایا کوئی شکلیں سمجھی نیچر کی کوئی شکل سمجھی قرآن میں آیا نا فطرت اللہ اللہ کی فطرت فطر الناس علیہ اللہ نے انسانوں کو اسی پر پیدا کیا ہے فطرت اللہ اللہ کی فطرت جیسی ہے فطرت کیا ہے اللہ کی جیسے رنگ میں نے آپ سے کہا تھا سوال نہیں کیا تھا محصدی تھا کہ اس میں غور کریں اللہ کا رنگ ایسی اللہ کی فطرت کیا ہمارے یا ہماری زباد میں یہاں پر تو کہتے ہیں جو بہت چالاک ایار مکار ہوتا ہے کہتے ہیں فطرت ہی ہے اچھا وہ نصی اچھی بات کہے تو یہ فطرت کیا اللہ کی تو بالکل انسانوں جیسے انسانوں کے چیرے پر رنگ ڈھونڈنے لگے ایسی اللہ کی فطرت کو ڈھونڈنے لگیں گے اپنی فطرت کے مطابق پیدا کیا اور فطرت کا جو ہمارے ذہنوں میں مفہوم ہے وہ تو پھر قرآن تو یہ کہتا ہے کہ بڑا جلد باز ہے یہ انسان کو قرآن تو کہتا ہے ظلومن جہولہ انتہائی درزے کا ظالم اور جاہل یہ انسان نعود باللہ کی اللہ کی فطرت یہ ایک دو جگہ نہیں یہ تو پھر بہت کچھ کہا ہے انسان کے بارے میں اور پھر اللہ نے اپنی فطرت پر پیدا کیا تو وہ اللہ کی فطرت کیا ہے وہ بھی وہ نہیں جو ہم سمجھتے ہیں جیسے رنگ کو جو کوئی سمجھتے ہیں وہ نہیں اللہ نے یہ جو کائنات بنائی نیچر یہ اللہ کی فطرت اس میں کچھ قانون رکھیں اللہ نے جو بدلتے نہیں انہیں قوانین کے مطابق اللہ نے انسان کو پیدا کیا اللہ کی بنائی ہوئی فطرت اللہ کی فطرت کا مطلب اللہ کی پیدا کیوئی نیچر یہ نیچر جو اللہ نے پیدا کی اسی کے مطابق انسان کو پیدا کیا یہی اللہ کا رنگ ہے چاروں طرف جو بکھرا ہوا ہے اب یہ سب سے اچھا رنگ ہے اس میں رنگنا چاہیں تو پھر نیچر سے فطرت سے اپنے آپ کو ہماہنگ کرنا ہوگا جن لوگوں نے اللہ کو نکال کل فطرت سے جوڑنے کی کوشش کیا ایسا بھی کیا لوگوں نے کچھ نے تو فطرت کا مطلب یہ سمجھ لیا جس سے پھر بہت عجیب ہے جی باتیں بات کچھ لکے آتی ہیں اگر جرہ کی جائے تو اور کچھ نے اللہ کو الگ ہٹا دیا خالی فطرت کو لے لیا نیچر انہیں نیچرس کہتے ہیں کہ اللہ تو کچھ لیے یہاں فطرت ہے نیچر ہے اللہ کی پیدک کی بھی فطرت ان نیچرس کے بارے میں اسی کے بعد ہے یہ جو آیت جس آیت کا میں نے یہ ایک حصہ بھی پڑھا تھا اللہ کا رنگ اس میں آگے اس آیت سے اگلی آیت میں کہا اللہ کے بارے میں جگڑا کر رہے ہیں ہم سے کہ وہ نہیں ہے نیچر ہے خالی کون ہے تم نہیں جانتے تمہاری پر تمہیں کس نے پال آئے ہمیں بھی اسے انہیں پال آئے وہ ہے بڑا سمبل سی بات ہے لذاب اپنے آپ کو ہم خود پالتے کماتے ہیں چند سکنڈ لگتے ہیں پیرلیسس ہونے میں ایکسیڈنٹ ہونے میں جو اپنے آپ کو خود پالتے ہیں زندگی بھر اپائیش پڑے ہوتے ہیں بہت سے ان میں سے اور تب ماں باپ نے پالا بھشمن سے یہاں تک تو جب بڑے ہوئے تو اس کے بات ہوئے کہ ماں باپ نے پالا تھا ماں کے دل میں جس نے وہ محبت پیدا کی کوئی رات رات بھر جاگنا تکلیفیں اٹھانا اس کے کب پوری پوری راتیں ساری ساری اپنی زندگی لگا دی تج کر دی برباد کر لی مہینوں کی ایک زمانے کی آواز ذرا سے نکلی تو پیچین ہو گئی کسی اور بچے کے لیے نہیں کرتی اپنے بچے کے لیے کرتی محبت اس کے دل میں ڈالی کس نے اچھا صرف ماں حفاظت کر لیتی تھی کیا ایک سڑک پر ایک بچہ سڑک کر رہا ہے آپ جا رہے تھے سامنے سے تیز ایک بائی کھا رہی ہے جلدی سے آپ نے ہاتھ پکڑ کے کھیج لیا آپ جانتے نہیں کس کا بچہ ہے اور چھوڑ دیا وہ بچے کو احساس ہی نہیں کہ ابھی مرنے سے بچا دیا کسی نے اسے یہ بھی خیال نہیں جس وہ بھگ گیا اس کے بعد آپ نے چھوڑا تو آپ کو زندگی پر اب نہیں معلوم کون تھا نہ اسے معلوم اسے تو یہ بھی نہیں معلوم کسی نے مجھے ابھی زندگی دی تھی مرنے سے بچایا تھا اسے تو یہ بھی نہیں معلوم بھول گیا میرے ساتھ بھی ایسا نمالوم کتنا ہوا ہوگا آپ میں سے ہر ایک کتاب اس لیے کہ یاد نہیں ہے نا اس بچے کو بھی یاد نہیں اسی وقت زندگی میں کتنے ایسے حاصل دھوں گے جہاں دوسروں نے بچایا ہوگا جو ہمارے کوئی نہیں ہے اور پھر یہاں تک صرف کیا ماں باپ نے پالا ہے نمالوم اللہ نے کس کس سے پلوایا نمالوم زندگی میں کتنی دفعہ مر چکے ہوتے اگر یہ طرف اللہ نے دل میں نہیں ڈالی ہوتی کہ بھاگ کی جلدی سے ہاتھ پکڑ لیئے بہت برا ہستہ ہو جائے گا اسے نکال دیا نیچر کی بات کیا اس کی بات کر رہے ہیں اس نے پالا ہے تمہیں جس نے پالا ہمیں جس نے پالا وہ ہے پھر ایک بات اور کہہ دی ساتھ میں ایک بات اور فرمائیں پالا تو سب کو ہے لیکن عمل کسی کے ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے نہ وہ دے دے گا آپ کو اب تمہارے جو عمال ہیں وہ تمہارے کام آئیں ہمارے عمال ہمارے کام آئیں گے تمہارے تمہارے کام آئیں گے کسی اور کا کسی اور کے کام نہیں آئے گا یہاں بہت سے وہ قصے سنائے جاتے ہیں نا اللہ والے بچا لیں گے اور ان سے بڑے بچا لیں گے پھر نبی بچا لیں گے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچا لیں گے اپنے صاحبزادی سے کہا تھا اپنے قبیلے سے کہا تھا بنو کاب سن لو اپنے صاحبزادی سے کہا تھا فاطمہ تم بھی سن لو کہ اپنے عمل سے اپنے آپ کو بچا لینا اللہ کی پکڑ سے میں کام نہیں آ سکوں گا اس کے مقابلے میں اپنے صاحبزادی سے تو یہ کہا تھا اور باقی سب کو بچا لے جائیں گے ہمارے عمل ہمارے ساتھ تمہارے تمہارے ساتھ یہ عمل کیا ہے یہ عمل آپ کے نیچر سے ہمارنگ ہو جائیں تو اللہ کے رنگ میں رنگ رہے ہیں فطرت سے جو اللہ نے پیدا کی فطرت سے کیسے ہمارنگ ہوں گے فطرت نیچر میں اللہ نے اپنی پیدا کی ہوئی فطرت نیچر میں کچھ قانون رکھے ہیں وہ قانون نہیں بدلتے یہ بھی اللہ نے فرما دیا نہ بدلتے نہ بدلیں گے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِیلَ اللہ کی سنت میں تمہیں تبدیلی قانونوں میں نہیں ملے گی اس کے قوانین کے مطابق چلے گا سب یہ تمہارے دل میں بیٹھ جائے تمہارے عمال اس کے مطابق ہو جائیں نیچر سے ہمارنگ ہو جائیں گے نہیں تو نیچر سے ٹکرائیں گے نیچر کے قانون سے ٹکرائیں گے اور زندگی میں یہاں بھی بیچینیاں رہیں گے یہاں بھی پریشانیاں رہیں گے انجام آخری تو غلط ہو گئی یہ رنگ جو ہے اللہ کی صفات پیدا کرو اپنے اپنے یہ اللہ کی صفات اللہ کے رنگ یہ رنگ اپنے اندر پیدا کرو کوئی پہنچ نہیں سکتا کسی صفت تک وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُوَنَ ذرا سب ہی نہیں کہ اس کے برابری کہ ہم کہہ دیں کہ یہ تھوڑا پہنچ گیا بلکل نہیں پہنچ کوئی نہیں جتنا آگے پڑھ جائے اتنا اچھا ہے سب اچھی صفات اس کی وَلِلَّهِ لَسْمَا وَلْحُسْنَ چند صفات اللہ نے بتا دی کہ یہ اٹریبیوٹس تو ہیں اللہ کے اس کے بارے میں مت سوچنا الہ پننے کی کوشش مت کرنا لا الہ الا اللہ سے تو تمہارا دین شروع ہوگا وہ تم نہیں کروگے کبریائی بڑائی اس کی شان ہے یہ تم نہیں کروگے کچھ صفات اس نے خود اس کے لئے ایسکلوسف ہیں اس کے لئے اپنے لئے خاص ہیں ان کے بارے میں وضاحت کر دی کہ ان کو نہیں چھووگے تم اور اس کے بعد پھر جتنا بھی اللہ کی صفات میں آگے بڑھ جاؤ اتنے اچھے انسان اتنے کامیاب اس دنیا کے اندر بھی اس دنیا میں اور آخرت میں بھی نیچر سے نیچر کے قانون سے ہماہنگ نہیں ہوں گے زندگی میں ناکامیاب آئیں گے جتنا ہوتے چلے جائیں گے کامیاب آئیں گے یہ اللہ کا رنگ ہے اس لئے کامیاب آئیں گے سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے ایک ذاتہ ہے ایک خانون ہے اس کا کس دن کتنے بچ کر کتنے منٹ پر نکلے گا اس میں کچھ سکنڈ کی دیری نہیں ہوگی جتنے بچ کر جتنے منٹ جتنے سکنڈ تہیں اسی وقت نکلے گا جس دن کے لیے دنیا کے جس مقام کے لیے جو تیہ ہیں جو غروب کا وقت ہے اسی وقت ہوگا جو چاند کا وقت ہے تو لوگ اسی وقت ہوگا اس میں ذرا بھی تبدیلی نہیں ہوگی آپ کسی پروگرام میں ڈیڑ گنٹر لیٹ پہنچیں گے تو پھر کامیاب نہیں ہوں گے یہ نیچر کے لاؤ کے خلاف ہو گیا یہ ساری کائنات اس کے قانون کے اوپر چل رہی ہے اسے کہا تارین کائنات کو یہ سب ہمارے اطاعت کے اندر ہیں جتنے اس کے لاؤ آپ کی زندگی میں آ جائیں گے اتنی کامیاب زندگی اتنی ہی ناکام زندگی جتنے ان کے لاؤ سے آپ کی زندگی کا ٹکراؤ ہوتا چلا جائے گا آخرت میں بھی یہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہو سکتا ہے آخرت کی بات نہیں آئی ہو اس سے سمجھ میں آپ کے دنیا کی تو آگئی جیسے میں نے ایک مثال دی یہ تو لاکھوں ہیں مثالیں تو میں نے وقت کی دی تھی خالی ایمان لانے والے مسلمان جنہیں اگر میری گھڑی کبھی گھنٹا سست ہو جاتا ہے یہ طرح سے تیز اس کی وجہ سے کبھی کبھی دو تین مہینے بعد یہ لوگ یہاں کے مسجد کی انتظامیہ طرح تیز کر دیتی ہے اس لیے آنے میں کسی دن دو منٹ میں تو دیر سے نہیں آیا تھا یہاں گھنٹا تیز ہو گیا تھا تو ہر ایک مرمول کا پیچھے دیکھ رہا تھا کیا آئے نہیں اب تک تو جنہیں اس کی عادت ہو صحیح دیکھ رہے تھے جنہیں اس کی اور یہ ہونا چاہیے جنہیں اس کی عادت ہو کہ ایک منٹ آگے نہ بڑ جائے نماز سے اگر امام صاحب نہیں پہنچے چاہے وہ اصل کا وقت ہو چاہے عشاء کا وقت ہو ایک منٹ گزر گیا تو ہر ایک دیکھ رہا ہے کہاں اگر نہیں آئے ہیں تو جنہیں بچپن سے لے کے یہاں تک اس کی عادت ہو وہ کسی جگہ وقت پر کبھی پہنچ ہی نہیں سکتے تو یہ کہ اتفاق سے پہنچ جائے اتفاق سے بھی نہیں پہنچتے تو پھر یہ نیچر کے لاؤ کے خلاف چل رہی ہے میں نے ایک لاؤ بتایا آخرت کے کیا تعلق حصہ نیچر کے بہت سے لاؤ ہیں سب سے بڑا تو یہ ہے کہ ساری کائنات اپنا سر جھکائے ہوئے جیسے اللہ نے چاہاں ویسے کر رہی ہے اپنی مرضی کچھ نہیں یہ بھی لاؤ ہے آپ کو اختیار دے دیا ہے آپ بھی ویسے ہی اگر سر جھکا دیں تو پھر آخرت کی کامیابی جیسے اس کے قانون ہے اس کے آگے یہاں چوائیس دے دی وہاں چوائیس نہیں دی ہے اختیار نہیں دیا ہے چوائیس دینے کے باوجود آپ ویسے ہی بن جائیں کہ اس کے سارے قانون تو پھر وہ آخرت کی کامیابی ہے دونوں جگہ کے تعلق اسی سے اس لئے کہ یہ اللہ کا رنگ ہے وَنَانُوا لَهُوا عَابِدُونَ اور ہم تو صرف اسی کے بندے ہیں بس اللہ کا رنگ اس سے بہتر کس کا رنگ اور ہم تو صرف اس کے بندے ہیں پورے بندہ وہ ہوتا ہے جو چوبیس گھنٹے کا ہوتا ہے ہر وقت بندگی صرف نماز کے وقت کے نہیں ہوتے ہیں جیسا اس نے چاہا ہم تو وہ کرنے والے ہیں تب اللہ کا رنگ ہے ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ شروع تو ان الفاظ سے ہوتی ہے کہ اللہ نے ہر بچے کو فطرت پر پیدا کیا کل مولود یوردو علی الفطرہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے فطرت کے مطلب صحیح قانون کے مطابع اب نیچر صحیح ہے اس کے بالکل ماں باپ دھرم پر ہی ورطن کر دیتے ہیں مذہب تبدیل کر دیتے ہیں اب رنگ چڑھ رہے ہیں دوسرے پیدا تو دوہ ہوا تھا صحیح رنگ میں رنگ دوسرے چڑھتے چلے جا رہے ہیں جس نے اس پر تو اس کا زور نہیں ہے بچے کا ماحول رنگ چڑھا رہا ہے آس پاس کے لوگ رنگ چڑھا رہے ہیں صحبت رنگ چڑھا رہی ہے ماں باپ رنگ چڑھا رہے ہیں اس پر تو اس کا اختیار نہیں لیکن سمجھدار ہوا یہ سمجھ بہت عجیب چیز ہے یہ یہ اختیار یہ سمجھ جو اللہ نے بڑی چھوٹی تھی چیز آج بھی پھر یاد آگیا درس میں مثال آئی تھی انسان نے کہیں پر آگ جلتی دیکھی ویرانے میں کہا یہاں کوئی انسان ہوگا کیوں کوئی جانور نہیں جلا سکتا کتنا انٹیلیجن جانور وہ آگ نہیں جلا سکتا انسان ہی جلائے گا یہ کچھ علامتیں ہوتی ہیں کہ اگر پرندے کہیں آپ نے اوپر اٹھتے دیکھیں تو پانی ہوگا ویرانے کے اندر دور کہیں ایسے آگ کی روشنی دیکھی تو انسان ہوں گے یہاں پر نہ کتا گرم کر کے کھائے گا پکا کر اور بندر اور برمانہ سو بہت انٹیلیجنٹ کوئی وہ بھی آگ ہو سکتا ہے پکاوا کھانا اسے بہت پسند ہو پکانے کے لئے آگ نہیں جلا سکتا کتنی معمولی سی بات ہے بڑے بڑے کام کرتے ہیں بڑے بڑے انٹیلیجنٹ جانور بڑے پلاننگ کے ساتھ میں زمین کے اندر محل بنا لیتے ہیں بڑے اورگنائز لائف ہوتی ہیں کتنے ہی جانوروں کی کیلے مکونوں کی آگ نہیں جلا پاتے ہیں یہ انسان کو کچھ اللہ نے وہ چیزیں دیں جو باقی دوسروں کے پاس نہیں ہے انسان بے علم پیدا ہوا بلکل زیرو نالج کے ساتھ باقی سب اپنی کمپلیٹ نالج کے ساتھ پیدا ہو سارے جانور جب جب ان کو یہ چیز کی ضرورت ہے اس وقت کوئی سکھانے نہیں آتا وہ چیز پیدا ہوتی چلی جاتی ہو انسان کو کہا جب تم آئے زمین پر اللہ نے تمہاری ماں کے پیٹوں سے ایسی حالت میں نکالا تمہارے پاس ویرو علم تھا اب یہاں سے انسان گین کر رہا ہے یہاں سے لے کر چل رہا ہے اور سب سے بہتر اور سب سے سپیریت جسے اسے اختیار دیا گیا تو جب یہ درہ بڑا ہوا اس کو جو چیز دی گئی ہے وہ کسی کو نہیں دی گئی تھوڑا دا بڑا ہوا تو اب اس کی سمجھ میں آنا چاہیے کہ کونسا رنگ چھٹا کر کونسا آ جائے کس رنگ میں رنگوں یہ کونسا غلط ہو گیا ہے یہ اس کی سمجھ میں آنا چاہیے نہیں سمجھ میں آتا تو پھر غلط رنگ چڑھنے کا نقصان ہوگا کچھ بندے اللہ نے اپنے ایسے بھیجے جنہیں ایسے رنگ کے ساتھ بھیجا پکا کے وہ چھوٹے گئی نہیں یہ نبی تھے پیغمبر ان پر کوئی بچپن سے ہی کچھ نہیں چاڑا سکتا تھا نبوت تو مل رہی چالیس سال کی عمر ہے لیکن بچپن سے ہی ان کا رنگ جو ہے وہ ایسے ہی ہے کہ اس پر دوسرا رنگ چڑھا ہی نہیں کبھی تو یہ تو اللہ نے انتظام کر کے بھیجا اب اس کے علاوہ باقی جتنے ہیں یہ ان کے اوپر ہے کہ کس کون کس مقام پر پہنچ جائے جنہوں نے جتنا اس رنگ میں اپنے آپ کو رنگا وہ آور آگے بڑھتے چلے گئے ہم کہتے ہیں ولی ہیں ولی اللہ ہے یہ اب ہمیں تو نہیں معلوم ہوتا ہم یہاں ظاہری ادوار سے اپنے ڈیکلیریشن دیتے ہیں اور ظاہری ادوار میں بڑی ہے جیزی چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں ایک صاحب تھے وہ تاریخ میں آپ میں بہت سے لوگوں کو نام معلوم ہے ان کا وہ مادر ذات برہنا رہتے تھے کہتے تھے اور دنیا کے بہت سے لوگ آج تک کہتے ہیں اللہ والے تھے بہت بڑے ہمارے شہر میں ایک تھے وہ نہ خود نماز پڑھتے تھے نہ اپنے مریدوں کو پڑھنے دیتے تھے کہتے تھے ہمیں ضرورت تھے ہم تو ہر وقت اللہ سے ملے میں یہ تو انہیں پڑھنے کی ضرورت ہے یعنی ملے میں نبی کو پڑھنے کی ضرورت تھی فرما جاتا تھا تھا ٹانگوں میں فرد نمازوں سے زیادہ اتنی پڑھتے تھے کہ پیروں میں فرما جاتا تھا یہاں وہ اللہ والے بھی کہلانے لگے کہ جنہوں نے خود بھی یہ کہا کہ ہمیں ضرورت نہیں نبی کو رہی ہوگی اور ہمارے مریدوں کو بھی ضرورت نہیں پھر یہاں ایسے اللہ والے بھی مشہور ہیں وہاں یا قریب کے شہر میں ہے ایک شہر میں دو آگئے ہو اب ایک کو دوسرے کی برداشت نہیں ہے اللہ والے تو وہ ایک نے دوسرے سے کہا کہ تمہارے مزار پر گدے ہی لوٹیں گے ہمیشہ مرنے کے بعد تو کہتے ہیں آج تک گدے لوٹ رہے ہیں وہاں اب انہوں نے کہہ دیا تھا شراب دیا تھا جیسے دیوتاؤں کا شراب ہوتا ہے کٹ تو کوئی سکتا نہیں ایک دے دیا کسی نے تو اب کٹ کوئی نہیں سکتا کچھ اور حل نکالنا ہوگا دوسرا کٹے گا نہیں انہوں نے کہا انہوں نے پلٹ کر یہ کہا انہوں نے کہا کہ ہاں لوٹیں گے لیکن یہاں گندگی نہیں کریں گے لید نہیں کریں گے لوٹنے سے تو روک ہی نہیں سکتے تھے گدے لوٹنے سے اب اس کے بعد پھر انہوں نے بھی ایک دے دیا ہوں کہ بچھو تمہارے مدار پر بچھوی بچھو ہوں گے اب اس کو وہ نہیں روک سکتے تھے ہوں گے تو لیکن کٹیں گے نہیں آپ کہتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے یہاں پر معلوم نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے میں اس چکر میں نہیں پڑھ رہا لیکن اللہ والوں کا انداز دیکھئے درہا یہ اللہ والے ہیں یقینا ہوں گے اللہ والے وہ جن کی محبت دل میں دالی لیکن ان کے ساتھ میں یہ چیزیں ہیں جو ایک دودھرے کو شراب دے رہے ہیں یہ اللہ والوں کی باتیں نہیں ہیں اللہ کا رنگ نہیں اللہ والے نجانے کتنے تو وہ ہیں جنہیں دنیا جانتی نہیں جنہیں جانا ہی نہیں لوگوں نے نمالوں کتنے وہ ہوں گے جنہیں صرف اللہ جانتا ہے اور بہرحال بہت سوکے بارے میں ہم گمان رکھتے ہیں اچھا کہ یہ تھے ظاہر سے جتنا بھی ہم سمجھتے ہیں اصل فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ یہاں ہمارے اس شعر میں کچھ اللہ والے اور کچھ کیا گزرتے رہے ہوں گے میں اپنی زندگی حیات کی بات کہہ رہا ہوں جن سے میں ملا ہوں ان کا اللہ والوں کا تذکرہ تو سب جگہ کہو نہیں چاہیے ہم یہاں موجود ہیں تو اپنے شعر کے کچھ اللہ والوں کا تذکرہ اور تذکرہ اس لئے خالی نہیں اچھے لوگوں کا ذکر کیا مقصد کیا ہے یہ اللہ کا رنگ تھا جس کی وجہ سے ہم انہیں اللہ والے سمجھ رہے ہیں جو ہمارے اپنے گمان پھر وہ چیزیں وہ ہیں جس سے ہم مقابلہ اپنا کریں کہ ہم کس درجے تک کس درجے تک یہاں پر اس رنگ میں رنگ سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہم نے انہیں اللہ والا سمجھا یہ گمان ہمارا ہوا یہاں اب نوجوان تو کم جانتے ہوں گے بڑے لوگ سب جانتے ہوں گے یقیناً تھے تو پھر وہ دنیا جانتی تھی خلقت جانتی تھی لیکن اب نوجوان نہیں جانتے ہوں گے یہاں ایک پیلا طلاب پر ولی جی کہلاتے تھے سڑک پر مسجدیں اس مسجد میں ملتے تھے ہمیشہ مسجد سے نکلتے ہی گھر تھا ان کا ہمیشہ مسجد میں ملتے تھے ملنا ہو تو یہ ہو کہ بھی گھر جانا پڑے گا تو گھر جانا نہیں پڑتا تھا جس کا دل چاہے جا کے ملائے تبلیغی جماعت سے متعلق تھے وہ چار چار مہینوں کے چلوں پہ ہر سال جاتے تھے ہر سال چار مہینے کا چلہ اس لئے تبلیغی جماعت کے لوگ تو ظاہرے کے بے پناہ عقیرت مند تھے ان کے وہ واقعی بہت نیک آدمی تھے اس لئے باقی سارے لوگ بھی انہیں بہت اچھا موانتے تھے یہ کہتے تھے کسی سے کبھی آواز تیزی میں نے میں کم ملا میں ان سے یعنی کافی ملا لیکن بہرحال بہت کم ہے کبھی آواز تیز نہیں ہوتی کوئی بات اگر اصلاح کرنی چاہیے تو وہ بھی بہت نرم ہلکی سی آواز میں کہہ دیا ہوں اور جاتے نہیں تھے کسی جگہ کسی پروگراموں میں یہاں بلائے تھے یہاں تقویر کر دیجئے یہاں کر دیجئے اس میں کہیں نہیں جاتے تھے یہ تو لاکھوں بہت بہت سب سے بڑی مسلمانوں کی جماعت ہے نا تعداد کے اعتبار سے ان میں کوئی اگر وہ نکل آتا ہے جو عام سے مختلف ہوتا ہے یہ تو آنان فانان لاکھوں لوگوں کی آنکھوں کا تارہ پورے ملک نہیں دنیا میں بن جاتا ہے کبھی کبھی کچھ حیثیں نکلتے ہیں ہیں اس وقت ایک صاحب وہاں پاکستان میں گزرے ہیں ایک آ دور یہاں پر وہ جاتے ہی نہیں تھے بلائیں کہ ہماری تقریب میں آجائے یہ تقریب کا تو سوال ہی نہیں ولی میں جا رہے ہیں نکاہ میں جا رہے ہیں کسی کے انسانوں سے نفرت تھوڑی تھی انسانوں سے تو بہت محبت کرتے ہیں وہ اللہ کے گھر کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے وہاں سے نہیں ہلنا چاہتے تھے اس لئے نہیں جاتے تھے میں تو صرف اپنے تعلق کا یہ اظہار کر رہا ہوں میں نے دو مرتبہ میرے کہنے پر آئے میں نے کہا انہوں نے دو ہی مرتبہ کہا انہوں نے دونوں دفعہ مجھے نہیں مانا کیا اس لئے دین ہی کچھ باتیں تھیں کچھ لوگوں کو اور وہ لوگ کون تھے غیر مسلموں میں دعوت کرنے والے دعوت کا کام کرنے والے جن کے تبلیغ جماعت کے لوگ جن سے بہت زیادہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہیں بہت بدگمان رہتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے بالکل ابھی ہر سال کے چار مہینے کے چلے کرنے والے میں نے ان سے کہا یہ ہیں کچھ انہیں ہدایتیں کے نصیتیں آپ کر دیئے میں نے کہا میں لے جالتا ہوں انہوں نے کہا نئے خدا ہوں گا ضعیف تھے آسانی سے رکشاہ پر بھی بٹھانا مشکل تھا آئے تشریف لائے خدا ہے میں نے دو مرتبہ دو جگہ کے لئے کہا انہوں نے منا نہیں کیا پھر بہت محبت کرتے تھے میں ان کو تبلیغ جماعت والے اپنی ذکاتیں انہیں دیتے تھے چپکے سے بلا کے مجھے دے دیتے تھے کہ تم خرچ کر دینا جہاں سکھ انہیں پتہ جل جائے تو پتہ نہیں انہیں دیتے بھی نہیں دیتے ان کے ہاتھ میں یہ دعصب یہ ذرا سا بھی نہیں تھا ان کے اندر معمولی بھی میں نے اس وجہ سے بتائی یہ بات اپنے تعلق کی کیوں تھا محبت کرتے تھے محمد شاہ خان صاحب نام تھا ولی جی کہلاتے تھے سارے شہر اور صرف زندگی کے آخر کے بالکل حصے کے اندر اس وقت وہ گھر میں منتقل ہوئے مسجد سے اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ کہیں ناپاک نہ ہو جائے مسجد کے پشاپ وغیرہ وہ ضبط کرنا مشکل ہو گیا ہے تو یہاں ناپاکی نہیں ہوئی اس لیے میں مجبوراً چھوڑ رہا ہوں تو بہت انہوں نے روتے ہوئے مسجد چھوڑی یہ محبت تھی اللہ کے گھر سے اللہ واقعی جس کے دل میں محبت ہو حدیث میں اس کے بارے میں آتا ہے ایک نماز سے نگلتے ہیں دوسرے میں دل پڑا ہوتا ہے جس میں محبت ہے اس کے گھر جانا ہی پھر وہ اللہ کا گھر ہے تو وہ ان کی محبت کی بات تھی یوں اور اس وجہ سے کسی اور جگہ نہیں جاتے تھے میرے حال بہت کچھ ہے بہت کچھ تھے مطلب وہ اس سے تعلق اور محبت کا اظہار فرماتے تھے لیکن بہت کم ملا ہوں میں ان سے تو اس لیے بہت کم جانتا ہوں لیکن وہ دنیا ہونے والی جی کے نام سے پکڑتے تھے ایک صاحب اور تھے آپ بڑے تو سب جانتے ہوں گے پھر میں دوبارہ ہوئی دورا رہا ہوں یہاں جتنے بڑے ہیں اپنے وہ سب جانتے ہوں گے جو کہ غیر مسلموں میں دعوت کے کام سے میں متعلق ہوں میں نے ایسا دائی زندگی میں کبھی دیکھا انہی دوسرا جنہیں دیکھا ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں بچپن سے لے کر جب میں چھوٹا تھا جب سے اب کچھ عرصے پہلے کچھ سالوں پہلے ان کا انتقال ہوا تب تک میں نے انہیں دعوت دیتے دیکھا ہمیشہ سڑکوں پر آپ نے سب نے دیکھا ہوگا وہ انگلیاں اشارے کرتے تھے آخر ان کی ہر تقریر تین چار جملوں کی تقریر ہوتی تھی ختم ہوتی تھی وہاں 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 پہ اس پہ وہ تقریر ان کی ختم ہوتی تھی مجدوب قصے تھے جیسے جلس کیفیت یہ یہ انداز پبلک میں اب انہیں بعض لوگ بہت سے بلاتے تھے ان کے سامنے پیسے رکھ دیتے تھے کھول کر بہت سے وہ تو گھومتے پھرتے تھے سڑکوں پر پیتل چھوڑے دیر پہلے نالے پار پر نہ تا رہا ہے دیر بعد پلیٹ فارم پر کھڑے میں ایک ٹرین کھڑی ہوئی ہے اور وہ ٹرین کے سامنے جمکہ اسی جیسے ہی آ کے رکھی وہ انگلی اشارہ کر کر کہ ہر ایک کو بتاتے تھے لوگ سب کھڑکیوں میں سے مو نکال کے جھانکنے لگتے تھے بڑی سی داڑی موچہ سا پیجامہ اور آدھے سر پہ ٹوپی ان کی اور وہ ہندو بھی سارے مو نکال کر ان کا ایک سفر یہ ہے جہاں پر جا رہے ہو تم یہ ٹرین تمہیں لے جائے گی مندل پر ایک سفر وہ ہے جب یہاں سے نکل کر تمہیں جانا ہوگا اپنی مندل پر اس کا سامان لیا ہے اس کا سامان میں لے لو وہاں 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 وہ تین دفنگلی اٹھا کر پھر اس کے بعد مڑھ کے دیکھتے نہیں تھے پھر چل دیئے بڑا تیز قدم رکھتے تھے بڑی تیز میں نے بچپن میں دیکھا تھا تب بھی چال ویسی تھی اور جب میں جوانی کی سردوں سے آگے نکل گیا میں نے اسی علیہ میں تب بھی داری رنگی بھی دیکھی تب بھی داری رنگی بھی دیکھی ان کی چال میں کبھی فرق نہیں دیکھا ان کی پھرتی میں کبھی فرق نہیں دیکھا شہر میں پورے پیدل رکشہ والے کبھی کبھی بغیر پیسوں کے دبردستی بٹھا لیتے تھے کہ میاں اس پہ بیٹھ جاؤ مولانا فضلاللہ صاحب عجیب رنگ کے آدمی تھے انسان وہ بھی کہیں نہیں جاتے تھے لوگ اپنے تھیجوریاں رکھ دیتے تھے کھول کر کچھ لے لیجئے اس میں تھے دل میں یہ ہوتا ہوگا کہ یہ برکت اور ہو جائے گی اللہ والے اس میں اس پیسے نکال لیں گے تو ہمارے پاس نوٹ بہتا اور آ جائیں گے دو روپے نکال لیتے تھے اور نکال کے وہ لے جا کے آگے دے دیتے تھے باقی چھوٹے نہیں تھے مجھے بہت سی جگہوں کے بارے میں یہ معلوم ہے دو ایک مرتبہ مستقل نہیں میں نے کہ دیئے کچھ زیادہ بڑے رقم دی وہ انہوں نے لے لی یہ ان کی محبت کی بات تھی اور انہیں یہ تھا کہ اس کا مطلب یہ ہر ایک سے نہیں لیتے تھے اور لینے کے بعد وہ خرچ کر دیتے تھے یہ بھی معلوم لیکن وہ خرچ کرنے کے لیے بھی نہیں لیتے تھے ہر ایک سے ان سے بھی دو مرتبہ میں نے کہا الگ الگ مختلف وہ بھی دعوتی کام کے لیے اسے بھی اسی وجہ سے سنا رہا ہوں کہ وہ بلی جی جو اس جماعت کے سب سے آدھا محبوب انسان تھے شہر کے جس کے افراد یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے فتنہ ہے غیر مسلموں سے کچھ کہنا وہ جو ان کے ساتھ نہیں کرتے تھے وہ محبت میرے ساتھ کرتے تھے اور یہ ان کا انداز تھا میں نے دو مرتبہ لگ کہا کہ فلا جگہ فوراں لیکن یہ عجیب تھا جنہوں نے دیکھا ہے وہی جانتے ہیں کہ کسی جگہ ہندو اپنے ہاتھ روک لیتے تھے دکاندار دکانوں کے سامنے کھڑے ہوکے انہوں نے ہاتھ روک لیے سننے ان کی بات چار پانچ جملوں کی ہوتی تھی ہاتھ جوڑ کے نوشکار کرتے تھے کبھی کبھی سر بڑھا دیتے تھے تو آ جا کے بس سر پہ ہاتھ رکھا آگے بڑھ گئے بڑھ گئے تذکرہ کیا میں اس تذکرے میں ایک ایک اور شخصی ہے جن کے ساتھ میں ان کا نام نہیں لے رہا لوگ سمجھ جائیں گے ان کا بھی بات کھ لیا میں نے برانا فضل الرحمان صاحب کا لوگ سمجھ گئے سارے جو ان کے ساتھ ان کے تو بہت تھوڑا سا حالانکہ بہت دونوں مجھے اپنا خیال ہے میرا کہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے یہ تیسری جو ہے ان کے ساتھ میرا وقت زیادہ گزرا بہت اس لیے جانتا زیادہ ہوں چھے سال بہت زیادہ گزرے میرے ان کے ساتھ کافی زیادہ انہوں نے مجھے وقت دیا بھی بہت اس تذکرے میں اللہ والوں کے یہ سب یہ بے نیازی ان کی مولانا فضل اللہ صاحب کی نہیں لینا وہ اللہ کے گھر سے محبت ہونا یہ سب یہ میں اس کی صفات بتا رہا ہوں کہ یہ اللہ والوں کی صفات ہیں اور کیوں محبت تھی اس لیے محبت تھی یہ محبت تھی جس کی وجہ سے تھا کہ اس کے در پر پڑے ہیں جیسے یہ تیسرا جس کے میں نے تذکرہ کیا ان کے بارے میں کچھ زیادہ جانتا ہوں چند باتیں یہاں پر رکھتا ہوں بہت سے تو بہت ہے جو رکھنے کا وقت ہی نہیں ایک مرتبہ مجھ سے کہا کہ مجھے اسٹیشن جانا ہے فلا ٹرین پکڑ اور گھر کے پاس جہاں رہتے ہیں وہاں رات میں رکھنے نہیں ملتا صبح ادھر پانچ بجے کی ہے ساڑھے چار بجے کی بات وہ وہاں رکھنے ملتا نہیں چھ سال میں ایک ہی کام کا وہاں نہیں مجھ سے پرسنل ذاتی کام کوئی کہا ہی نہیں کرتا پیدل چلتے تھے گیتیوی جوتیوں کے ساتھ مجھ سے کہا وہاں جانا ہے اسٹیشن رکھ کے میں نے کہا میں گاڑی لے کے آ جاؤں گا آپ فکر مت کریے اب وہ ہم نے بہت مارجن سے گیریج کھولا گاڑی نکالی اسٹارٹ کی اسٹارٹ ہی نہیں گھر گھر کرتی رہے بڑی پریشانی ہوئی کہ یہ تو این موقع پہ کیا ہو گیا میں نے تو رات خود کھڑی کی تھی میں رات چلاتا ہوا خود لائے تھا خود کھڑی کی تھی اب وہ صبح ہی صبح میں نے اور ایک آت کو پکڑا چوکیدار کو ان کو دھکے لگا گلی میں بڑی دور دور تک دوڑا لی انہوں نے چلی نہیں پھر آخر کوئی ایک وقت نکلا جا رہا ہے ٹرین کا زندگی میں ایک ہی دفعہ تو ایک کام کہا تھا بہت شرمند کی بے پناہ بہت خوش تھا میں کہ مجھ سے کچھ کہا ہے اور میں نے گاڑے گاڑی میں سڑک پہ چھوڑ دی ایک جگہ بھاگا جلدی سے بائیک اٹھا کر اطلاع تو دے دوں کم سے کم یہ مجبوری ہو گئی کچھ بھی کریں کہیں رکشہ پکڑ کر دلواتا ہوں آپ کو میں یہ بیٹری والے رکشہ تو چلتے نہیں تھے میں گیا تو معلوم بہت جا چکے اسٹیشن بڑی تیز گیا تو ہے ایک اسٹیشن جا چکے بڑی تیز اسٹیشن پہنچا ہے ٹرین کا وقت ہو چکا تھا اسٹیشن ٹرین لیٹ ہو گئی کافی لیٹ ہو گئی بہرحال اسٹیشن پہ میں داخل ہوا پلیٹ فارم پہ چلا تو نظر آئے تھوڑی دور پر کھڑے ہوئے مجھے دیکھ لیا وہیں سے دور سے آتا ہوا اب میں اتنا شرمندہ تھا کہ کیا کہوں گا کیسے صفائی دینا شروع کروں گا زبان سے اتنا بے پناہ شرمندہ تھا کہ ایک ہی کام کہا ہے اس سے کبھی کہا ہی نہیں کچھ ذاتی کام میں ایک ہی دفعہ کہا اس کے بعد بھی کبھی نہیں کہا اب میں پہنچا بڑا مجرم سا بناوا اس سے پہلے کہ زبان کھڑوں چیرہ کھلاوا بے پناہ خوش بلکل فطری ذرا بھی تسنو بناوٹ بھی چیرہ بلکل کھلاوا مسکراتا ہوا ایسا کہ بہت جیسے بے پناہ خوشی میں ہیں ابھی میں کچھ کہتا تم اس سے پہلے بولے کہ اللہ نے سہارا توڑ دیا میں نے تمہارا سہارا لے لیا اس پر خوشی تھی انہوں نے ایسا تھا ان کو جیسے میں گناہ کر بیٹھا تھا اور وہ بچ گیا میں اس سے اللہ نے بچا لیا ہو جاتا وہ گناہ تم لیاتے تو اللہ نے روک دیا تمہیں انہیں تو تفصیل نہیں معلوم تھی روکنے کی تو اللہ نے میں نے تمہارا سہارا لے لیا اسے اللہ نے سہارا توڑ دیا انہوں نے صرف اللہ کا سہارا کسی اور کر دیا یہ اللہ والوں کی بات دیا بہرحال کچھ اور میں نے کچھ کہنا چاہا تو انہوں نے سنے ہی نہیں تو خوشی تھی ان کی بے ایسا کہ خوش ہوئے چلے جا رہے کہ کتنہ بڑا گناہ کر بیٹھا تھا پھر بہرحال واپس آیا جب ان کی ٹرین پر وہ بیٹھ گئے تو میں گھر واپس آیا بہت دل پر بوش تھا گاڑی کھڑی بھی تھی سڑک پر میں نے کہا دھکے لگوا کے گیریج میں کھڑی کرتا ہوں ابھی ویسی بیٹھ کر ایک بار کنجی گمائی تھی سٹارٹ ہو گئی کوئی خرابی نہیں کچھ بھی خرابی نہیں تھی اسی وقت فورا نے سٹارٹ ہو گئی وہاں ان کے پاس جانے سے اللہ نے روک دیا تھا لے کر جانے ان کو احساس ہو گیا کہ نہیں پہنچے انہوں نے کچھ بھی ہو سو رہے ہیں یا ہے جو کچھ بھی ہوا انہیں اس سے غرض نہیں تھی ان کو دیتھی کہ نہیں آیا یہ ہو یہ بڑا اچھا ہوا میں نے کیا کہہ دیا تھا یہ عجیب و غریب باتیں ہیں چند اور اصل میں تو زندگی کی بہت سی باتیں ہیں جو میں تو بہت سی واقف ہوں یہاں اور بھی لوگ ہیں کچھ جو واقف ہیں سب حیرت انگیز ہیں ایسے کہ ناقابل ہے یقیب صرف ایک اور میں سامنے رکھے دیتا ہوں اور یہ صرف اسی وجہ سے یہ تذکرہ کہ کچھ جلک کچھ رمق جلک سننے والوں میں مجتمیت ہم لوگوں میں بھی آ جائے وہ اور یہ ایک صاحب کے ساتھ اور ہوا انہوں نے مجھے بتایا جو میں بتا رہا ہوں باہر گئے ہوئے تھے ان کی اہلیہ باہر گئی ہوئی تھے گوڑے دو ایک میعویوی اولاد کوئی نہیں بڑے بہت ہی خستہ حال ایک گھر کے اندر ٹوٹے ہوئے کیواڑ جس میں رہتے تھے ان کیاں کچھ چوری کرنے کا تھا ہی نہیں ایک بار ہج کے جانے کے لیے پاسپورٹ بنوانا چاہا تو اب وہ انکوائری کرنے والے آئے ان کے دروازے پہ انہیں تو کچھ تھوڑے سے پیسے چاہیے ہوتے اس کے بغیر انکوائری صحیح نہیں ہوتی تو وہ اوپر گھر تھا ٹوٹے وے کیواڑوں کا انہوں نے کھٹ کھٹایا گنڈی اوپر کر آئے تو انہوں نے کہا کہ اب انہوں نے دیکھ یہ سوچاؤ گا یہاں تو کچھ ملے گا نہیں پھر بھی تھوڑا بہت دھمکا لیں تو انہوں نے کہا کہ وہ سنا ہے آپ کے ہتھیار ہیں ہم نے یہ سنا ہے یہ ریپورٹ آئی ہے اب یہ نہیں ہے کہ پھرز انکوائری کے لیے آئے ہیں ہتھیار ہیں آپ کے لیے یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے انہوں نے کہاں آئے آؤ دکھاؤں یہ کہہ کے اُلٹے پڑ گئے اب یہ حق کا بککہ بالکل کہ جاؤں نہیں جاؤں ہتھیار والا ہے کہ یہ مار دے گا اندر یہ کہتے ہیں مولیس والوں کو آؤ چلو آؤ میں دکھاتا ہوں وہ تو چڑ گئے اوپر یہ پیچھے پڑے درتے درتے کہ یہ گھر میں ہتھیار ہیں خود کہہ کے یہ کچھ درتے درتے پھوک پھوک کر قدم رکھتے ہوئے دو لوگ تھے پیچھے پہنچے وہاں کچھ ہے کتابیں پھیلی بھی تھی کچھ ہے یہ بھی پھیلی تھی کچھ ہے غیر مسلموں کے مدائب کی بھی تھی قرآن کی اور حدیث کی بہت سی انہوں نے کہیے ہیں سب ہتھیار میرے یہ سب ہیں چاروں طرف ہتھیاری ہتھیار لگیں اور یہ لڑوں گئے ان سے وہ ہاتھ جڑ لیے انہوں نے پیروں پہ گر لیا کوئی کوئی احسات لحاظ ہی نہیں کسی کا کہ کس کو کیا ہے یہ سرکاری آدمی ہے اس سے کہیں کیا نہیں نہیں بھئی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں کوئی خوف نہیں کوئی ڈر نہیں کوئی یہ کام کرے گا نہیں کرے گا اس سے کوئی مطلب نہیں میں ایک وہ جو رہ گیا تھا جو سنا رہا تھا درمیان میں بات آگئی تھی میں پہنچا گھر ایک دفعہ اہلیا باہر گئی ہوں اکیلے تھے بچہ تو کوئی تھا نہیں وہ بوڑے کن بڑے پھورتی لے تھے عمر کے حساب سے بوڑے تھے تخت پہ بیٹھے ہوئے اپنے پانی کا گلاس تھا توقی ہوئی روٹی جو توڑ توڑ کر چٹ کی آواز کے ساتھ میں اس میں بھگو کر کھا رہے تھے میرے دل پہ بڑا اثر ہوا میں کہا دیکھیں ہمیں خیال رکھنا چاہیے تھا کہ جب اہلیا ان کی نہیں کھانا پکانے والا کون ہے کچھ ہمیں رکھنا چاہیے تھا کہ ہم یہاں پر لوگ مل کر دو چار لوگوں سے کہتے باری باری انتظام کر دیتے میں ہی کر دیتا سارا بڑا دل پہ افسوس ہوا کہ ہمیں خبر نہیں بلکل اور یہ آپ اسو کی بھی روٹیاں وہ ٹکڑے چٹ چٹ آواز کے ساتھ گلاب میں پسادے پانی میں دکھا رہے تھے میں نے کہا کہ آپ کہا ٹکتے ٹکتے کہ مجھ سے تو ہو گئی غلطی ہے آپ نے کہلا دیا ہوتا یہ کونسی ایسی بات تھی کہ کھانے کا نظم کروا دے ارے آپ پیسے دے دیتے ہم کروا دیتے پھر مسکر آئے بہت بلکل تصنع نہیں بہت ہی جیسے فطری ہنسی مسکرات ہوتی ہے خوشی والی مسکر آئے کہنے لیں اللہ کی نعمتیں بڑا مزا آ رہا ہے ایک ٹکڑا چٹ سے توڑا میرے ہاتھ میں دیا لو تم بھی کھاؤ اب ہم بیٹھ گئے وہ ٹکڑا ہمارے تو گلے سے نہیں اترائے فس فس جاتا تھا لیکن بیٹھے دے پانی میں ڈبوکے نہیں رہے تھے بلکل ایسے جیسے کی تھی کوئی دعوت دے دیتے نہ آئیے کھانا کھا لیے کوئی خالی دال وال سے کھا رہا تو چھپاتا ہے کھانے کو مجھے اچھی چیزیں ہو تو کجھے کہ آئیے کھانا آپ بھی شریک ہو جائیں اور مجھے انہوں نے ایسے جیسے بڑی دعوت میں شریک کر لیا ہے اللہ کی نعمتیں بڑا مزا آ رہا ہے لوگ تم بھی کھاؤ اور وہ اٹکتی رہی گلے میں ان کے ساتھ میں درہ 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 دھام ڈبوکے کوئی چھوٹی رہے جنہیں اس باتوں سے کوئی درہ دلی نہیں یہاں پر پڑا ہوا ہے درہ دل سارا دل وہی کے لیے ہے یہ چند باتیں تھیں یہاں کے شہر کے چند اللہ والوں اور صرف اس لیے تھیں کہ ہم تذکرے کرتے ہیں اور تھے واقعی وہ بہت بڑے ان کی زندگی کی بڑی بڑی باتیں تھیں خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ ایسے بہت سے بہت بڑی تعداد گدری ہے ہمارے ملک میں ہمارے ملک سے باہر جن کے عامال کی وجہ سے ہم گمان کرتے ہیں کہ وہ اللہ والے تھے لے اللہ کے رنگ میں رنگے میں تھے انہوں نے خود رکھا تھا اپنے آپ کو اس جگہ تک پہنچے جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھنے لگے تھے ایسے ہمارے شہر میں بھی تھے لوگ کہ جن کی اگر ہم داستانے سنے تو اگر بہت سی سنا دے تو کوئی یقین ہی نہیں کرے کہ سب گڑڑا ہے لیکن بہرحال یہ وہ ہے کہ یہ گوش پوست کے انسان یہ کتابوں کی بات نہیں کہ کتابوں میں لکھی ہوئی یہ چلتے پھرتے لوگ تھے جن کی زندگی یہ تھی ہم بھی کر سکتے ہیں کوشش کچھ اور اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہیں آپ کو معلوم ہے فطرت کے قانون سے ہمہنگونے والی انشاءاللہ اس دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور وہاں پر بھی اور در کیا لگتا ہے لوگوں کو یہ مفاد نکل جائے گا ہاتھ سے اچھا یہ کر لیا نا تو پھر یہ چیزیں جس میں دلچسپی مدہ آ رہا یہ تو ختم ہو جائیں گی اللہ سے جڑ کر تو دیکھیں وہ مدہ ختم ہو جائیں گے مدہ آنے ہی ختم ہو جائے یہ ہوتا ہے نا کہ یہ اب اس راستے کی طرح بڑھ گئے تو پھر یہ سب جن چیزوں میں ہمیں بہت مدہ آتا ہے اس کا کیا ہوگا یہ اس میں مدہ آئے گا ہی نہیں توجہ ہٹ جائے گی جڑ کر تو دیکھئے بات ختم وہ جندگی بدل جائے گی قرآن نے کہا ہے ایک جگہ وَمَا تَشَعُنَا إِلَّا إِلَّا إِشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ کرجمہ اس کا ہمارے ایسے کر لیا جاتا ہے نیک لوگوں کے بارے میں بھی ہے اور دنیا میں بھی ہے اور یہ جنت کے بارے میں بھی کہا ہے جو اللہ چاہے اللہ ہی جو چاہے گا وہی چاہو گے کچھ اور تم چاہو گے نہیں یہ نہیں ہے کوئی جبر نہیں ہے اللہ کی طرف سے لیے کچھ اور چاہیں گے نہیں تو پھر وہ تو ساری نعمتیں ختم جو چاہو گے ملے گا اس کا مفہوم یہ ہے یا ترجمہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ چاہتا ہے وَمَا تَشَعُنَا إِلَّا إِلَّا إِشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ تم اس کی چاہت کے مطابق اپنی چاہت ڈھل لو نا تم ڈھل لو اپنی چاہت اس کی چاہت کے مطابق پھر وہ دوسری چاہتیں ختم ہو جائیں گی جو تمہیں روک رہی ہیں جس کی وجہ سوچ رہی ہوگی تو اس کا کیا ہوگا وہ چاہت ہی نہیں بچے گی اللہ کی چاہت سے پھر وہ اللہ کے رنگ سے رنگ مل جائے گا یہ رنگ مل جانا جو ہے کامیابی کی بات ہے اس سے اچھا کس کا رہا ہے اس کی کوشش شروع کریں گے جتنا آسکے جتنا بڑھ سکے آجائیں اللہ تعالیٰ اس عمل کرنے میں آپ سب کو نیت کی بھی توفیق دے اور کامیابی بیتا فرمائیں عمل کرنے میں آپ سب